موسیقی 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 طرف لائے جائے تو جو یہ میں سنجھوں گا ایک بڑا اس ریاست کے لیے یہ ریاست مستمبل نہیں کسی انتشار کی لیکن یہ اس طرح کا انتشار پیدا کر کے کیا ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی پھر نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی مشکلات سے کم یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سنجھوں گا کہ جو اس ملک کی اصل روح تھی جس کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ عدل و انصاف تھا وہ یہاں پر طبقاتی تقسیم کی نفتوں کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا وہ یہاں پر لوگوں کے مساوانہ منصفانہ حقوق دینے کے لیے بنا تھا تو یہاں پر جو اس کا پہلا پروسس وہ عدل و انصاف کا جو قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بڑی پاورفل جوڈیشلی ہے جس نے برملہ یہ ظاہر کیا کہ ہمارے اوپر کسی کی بھی اس وقت سواب دید موجود نہیں ہے وہ خود ازاد ہیں اپنے تمام فیصلوں میں تو یہ بائیس کروڑ عوام کے لیے بہترین ایک نوید ہے اور یہ میں سمجھوں گا کہ بارش کا پہلا کتنا ہے اگر بڑے مزید اپنے کرم ہوا تو یقینا یہاں پر جو مفلوجیت اور اپاہ جیت میں سیاسی اور معاشی طور پر جو اسیر قوم ہے جو اس وقت اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اس کے لیے یہ حسانیہ پیدا ہونی شروع ہو جائیں گے تو لیکن جو نواز شریف تحریکی عدل چلا رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے وہ نکل رہے ہیں ایسی تحریک کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ پھر تحریک کا مقصد کیا ہے وہ بھی تو بہالی عدل ہی ہے وہ تو بہالی عدل نہیں ہے وہ تو اپنا عدالتی سے جو دوسری عدالے عدیاسی عدالے ان سے تصادم کرنا ہے لیکن وہی بات ابھی بڑھگیٹر صاحب نے کی میں نے بھی اسی بات میں اتفاق کرتا ہوں وہ اس طرح کچھتا ہے بہالی ناہل وزیراعظم آج بلکل ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کی یہ تحریک ہے کس کے خلاف حکومت ان کی ہے صوبے میں بھی بفاق میں بھی اور اگر دیکھا جائے تو جو یہ ان کا عملہ جو اشتیال میں آنا ہے ان کی اصل میں یہ انصاف کو اپنی خواہش کی تکمیل سمجھتے ہیں اور ان کو وہ ہوتی بھی پوری نظر نہیں آتی اس لیے وہ اس کے لیے زید اور علاق لیے اڑے ہیں کہ ان کے لیے وہی ایک ایناروں جو صاحب کا دوار میں ہوتے رہے ہیں مزید ایک ایناروں ان کو دے دیا جائے اور ان کے تمام سیاہ کارناموں کو پر ایک مرتبہ پردہ پوشی رہ جائے وہ جو ایسا مہتا ممکن نظر نہیں آتا یہی ان کی خواہش ہے جو ٹکڑاؤ کی سیاست کے لیے آگے بڑھتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے ملکی اداروں کو یہ غیر مستقم کرنے کا جو پلان بنا کے بیٹھے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ قوم اسے بالکل ناکام بنا دے گی قوم اس کو اپنی فوج اور عدیلیا کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے ایک طرف مسلمی قنون کیا جو توپو کا روخ ہے وہ تحریک انصاف کی جانبی ہے بھیج میں سپریم کورٹ کو بھی لائے جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا ناکے تحریک انصاف کی طرف زیادہ جھکا ٹھیک ہے یہ تو ان کی اپنی ایک اپنی کیاس ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بھی ایسا کوئی ترازو نہیں دیکھا لگر ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی کیس کی طرف ہے تو عمران خان صاحب کیس تو بلکل منفرد تھا میاں نواشر آپ کی جو نہر ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے کیونکہ ان کے اوپر منی لونڈی کا الزام تھا میاں نواشر صاحب کے اوپر ان کے اوپر غیر ملکی اساسہ جاد بنانے کا الزام تھا ان کے اوپر یہاں سے منی ٹریل نہ دینے کا الزام تھا عمران خان صاحب نے تو وہاں پر اب مجھے بتائیں جو یہاں پر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں جو ہمارے محنت کش یہاں پر سعودی عرب میں گئے ہیں بیرونوں مالک میں ان کی جو ریمٹس جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے روپیہ مضبوط ہوتا ہے پاکستان کی محشیت مضبوط ہوتی ہے تو عمران خان نے تو وہی کام کیا وہ ایک عظیم کرکٹر تھے ان کا اپنا وہاں پر انہوں نے جو کرکٹر سے پیسہ کمھایا تھا وہ یہاں پر پاکستان میں انہوں نے ٹرانسفر کیا نہ تو وہ کبھی پبلک ہولڈر رہے ہیں کسی بھی ڈیزگنیشن میں نہ ان کے پاس کبھی اقتدار رہا ہے رہی اگر ان کو اگر مزیر عمران خان کو دیکھ نہیں ہے تو ان کی کی پی کے میں حکومت ہے تو وہاں پر ہم سمیٹے اگر انہوں نے کوئی فیکٹری لگائی ہے وہاں پر انہوں نے کوئی شوگر مل لگائی ہے تو ہم بلکل ان کو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ بھی اقتدار میں صرف مال بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کا کیس ان کے ساتھ نتھی نہیں ہوتا ان کا پیور کرپشن اور 35 سال سے یہ اقتدار میں موجود ہیں عمران خان صرف کو تو بھی ایک گھنٹے کا بھی اقتدار نہیں ملا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیسہ یہاں سے باہر چلا گیا جس نے اس ملک کے محشیت کو تباہ کیا قوم کو مقروض کیا اور ایک شخص وہاں سے کما کر پیسہ یہاں لے کر آیا جس سے پاکسینی محشیت جتنا بھی تھا وہ پاکسینی ریمیٹیس میں شامل ہوا اور وہ مضبوط ہوئی اور انہوں نے تو پوری منی ٹریل دی وہاں پر ان کے پاس تو ایک پیس بھی نہیں ہے منی ٹریل کے حوالے سے یہ بھی دے رہے کور بھی مانتی ہے اور اپنا عوام بھی مانتی ہے یہ میڈیا کو ہی دے رہے کہ یہ وہ ذرائع اور مسائل جس کا یہ نام لیتے ہیں قطری خط بھی انہوں نے دیا وہ بھی پاکس تھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی حسین کے پاس دستا وائزات ہیں جو کہ ان کے تمام اسلسجات کو لیگل کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اقتدار میں اس حد تک چلے گئے کہ ان کا معلوم ہوتا ہے تو بڑا بلان تو باغ ہو گیا ان کے بچے جو ہیں وہ اربوں روپے کے فلیٹ میں رہنا شروع ہوئے اور جبکہ ایک عام انسان آج بھی چُرائے پر سڑک کے نیچے پتھر رکھتا ہوتا ہے یہ معاصلہ کرنے تو یہ حکمیت اور جو حکومیت کے حوالے سے بلکل واضح تضار نظر آتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جو کہ کرزوں کی دلدر میں فسا ہوا ہے ان کی جو حکمرانی کرنے والوں کی اولادیں اربوں روپے کے اپنا فلیٹر میں رہیں اور یہاں کا جو سٹیک ہولڈر ہے جو ریاست کا اثر پراپرٹی آنر ہے جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے اس کی جو ساٹھ پرسند آبادی کے پاس پینے کے لیے پیسا پانی نہ ہو ان کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی وقت کا کھانا ان کے پاس موجود نہ ہو وہ مفلسی اور تنگھالی اور بدستی اور پرسان حال جن کی بسط کرنے پر مجبور ہو وہ بنیادی حقوق سے محروم ہو یعنی کہ یہ ایک کھلا تغیرات نہیں تو ہو کیا ہے موجودہ حکمرانی کے اوپر یہ جمہوری کے اوپر یہ سوالیاں نشان نہیں ہیں کہ وہ اس حد تک مالا مال ہو گئے اور جن کی اپنا پبلک کا جو انٹسس ایک ہولاری فرٹ سب آپ نے ملکل ٹھیک کہا کہ سوالیاں نشان تو بہت ہیں لیکن حکومت کے جانب سے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا بس ایک ہی موقع سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے یہاں پر اگر تھوڑا ذکر سابق ناہل وزیراعظم کی بیٹی کا کر لیا جائے مریم نواز جو کہ اکثر ہی اکثر موقع پر ٹویٹ کرتی بھی نظر آتی ہیں ایک اور ٹویٹ ان کی جانب سے کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جنتخابی مہم سٹارٹ کر دی گئی ہے اگر مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار گیانہ کے بعد یا بارہ کے بعد ان کی سیاست میں انٹری ہوئی اور ایسا تسلسل دیکھنے میں آیا کہ ان کی سارے بہت ساری پالیسی ایسی ہیں جس کا سامنا آ جاگے مشکلات کی شکل میں میاں محمد نواز شیف کے کندوں پر آیا وہ ڈانڈ لکس ہو یا مجودہ حالات میں ہو مجھے یہ بتا ہے کہ اپنا ان حالات میں اپنے سلامتی اداروں کی اوپر تحمتیں لگانا ان کو کچھ کہنا اور اپنا طریقہ انصاف کے حوالے سے بھی جو ان کا پیچھے بھی ٹویٹ آیا کہ انصاف کے جو ترازو ہیں وہ قبول نہیں ہیں یہ میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو زیب نہیں دیتا وہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ تین مرتبہ اس قوم کے وزیراعظم رہ چکے ہیں وہ ان کی صاحب زادی ہیں وہ کیونکہ خاتون ہے میں ان کا بہت عدب سے ان سے یہی دعا ترخواست کر سکتا ہوں کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اداروں کے حوالے سے اور اس طرح کے مزاقہ خیز جو بیانات ہیں وہ مثلا اس میں ٹویٹ کرے یہ میں ان کے ساتھ ایک ذاتی شہری ہونے کے والے سے درخواست ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آرے برچ صاحب آپ جہاں میں روائل مارننگ میں جوائن کرنے کے لیے گفتگو کا سلسلے کو آکے بھی بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ویڈا ہوں